اسلام علیکم دوستو میں ہوں کبیرہ فریدی اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دوست قزن ایک ٹیم ہے پانچ گاڑیوں پر مشتمل ہم جائیں گے بڑکوئی ٹاپ بڑکوئی ایک پاس بھی ہے جو کہ بورڈر بھی سمجھا جاتا ہے کمرات اور کلام کے مابائن تو فرس ٹائم جا رہے ہیں ہم سارے دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے روڈ کے بارے میں بھی بتائیں گے اور نظارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سفر کا آغاز کرنے والے ہیں اور رہیے گا ہمارے ساتھ اس باگ میں تقریبا ہمیں چالیس منٹ ہوئے ہیں سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں دستہ اب بھی تازہ دم ہے دماکہ جیل سے آگے پڑے ہیں اور یہ ٹریک یہ روڈ وہی ہے جو کہ شاہی باغ کو بھی جاتا ہے اچھا ایک گھنڈا سفر ہم نے دیکھیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم گاڑیوں کو تھوڑا ریلیکس کر رہے ہیں تاکہ گرم نہ ہو اس کے بعد تقریبا ایک گھنڈا مسلسل ہمیں فور بائی فور میں جانا پڑے گا اور یہ میسیج پھر سے دے رہا ہوں آپ کو کہ جب بھی آنا ہوا یہاں تو ضرور بڑی گاڑی فور بائی فور گاڑی کا ہونا لازمی ہے ورنہ آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا یہ نظارے آپ دیکھ لئے تو یہ سویزرلن نئی ہے یہ پاکستان ہے چلتے ہیں سفر کو مزید بڑھاتے ہیں موسم بھی بڑا خوشگوار ہو چکا ہے بارشو بھی اور اب رک گئی تو چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتے ہیں پاکستان کی یہ خوبصورتی ہے موسیقی 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 اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں بڑگوی ٹاپ سفر ایڈوینچر ہم کہیں گے روڈ ٹیک ہے خراب ہے لیکن کالام سے آپ جدر بھی جائیں گے اس کو ہم ایڈوینچر ٹرپ کہیں گے تو پہنچ گئے ٹاپ پر ہے آپ گرین ری آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نیو زیلنڈ آسٹریلیا میں کچھ اس طرح سینری ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی اب یہ ہے پاکستان ایک سائیڈ ہے دیر کمرات دوسری سائیڈ ہے کالام دوستوں سے جانیں گے کہ ان کا سفر کیسا رہا تو ڈاکٹر سابر شیئر کرے گا روڈ کے بارے میں بتائیے نظاروں کے بارے میں بتائیے کس طرح لگا یہ علاقہ ہر دفعہ جب بھی میں کبیر بھائی کے ساتھ ایک نئی جگہ پر چلتا ہوں تو مجھے ہر دفعہ یہی فیلنگز ملتی ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ ہوگا لیکن پھر ہم کبیر بھائی کے ساتھ نکلتے ہیں اور پھر ہمیں وہی فیلنگ بلتی ہے کافی خوشی ہوتی ہے موسیقی 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 بڑگوئی ٹاپ جب بھی آنا ہوں تو احتیاطاً اپنا سب کچھ گرم لباس یہاں پر ضرور لائے گا کیونکہ موسم دس پندرہ منٹ کافی ڈنڈ ہوتا ہے پھر چینجوں کی سورج نکلتا ہے پھر توڑا گرم ہوتا ہے تو گرم جب ہوتا ہے تو سن شائن کے لیے سن بلاک کا ہونا لازمی ہے اس طرح جگو میں موسیقی کوکنگ جاری ہے تو ہمارے ساتھ شاہ زمان ایک بار پرسے ہیں سریپر اور کوکنگ کے سارے فرائز اس کے ذمہ ہیں تو جی شاہ زمان آج کیا لائے ہو آج بھی دنبے کا گوش لائے روش کی لیے موسم بورت سردی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ انجوئے گا میرے خیال میں یہ بندہ کا صاحب ہے جب بھی پوچھتے ہیں دنبے کا گوش اور روش جگہ پورٹ ٹرنڈ ہے اس کی لیے دنبے کا گوش زبردست اپنے ساتھ لائیے تو ہم آپ سے سنا چاہیں گے فرس ٹائم یہ بھی آیا ہے ہم بھی آئے ہیں تو کسا لگا پاکستان یہاں پر آکے بہت اچھا لگا موسم بھی کافی اچھا ہے اور جگہ بھی بہت خورصورے تھے گرینری بھی ہے اور جواد بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت جگہ ایسے کہ لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجل ہیں ایکسپلور کرنا چاہیے پاکستان کو پھر لوگ جانیں گے کہ ہم نے کدھر کدھر جانا ہے تو اب ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو ہر ولوگ میں نئے جگہ دکھائیں جس طرح کے اس وقت اور دوست کچھ شیئر کرنا چاہیے گے بہت خوشکوار موسم ہے اور گرینری بھی بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے اور بادر بہت اچھی طرح سے ہے تو بہت اچھا تھا سارے دوستوں کو اچھا لگ رہا ہے ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے امید ہے آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا اس وقت ہم ہیں تقریباً مور دین ٹین ٹاوزن فٹ کے بلندی پر یہاں پر مزہ تو آتا ہے جو بھی لوگ سیاد کے لیے آتے ہیں اچھا نظاروں کے خواہش مند جن کو ہائٹ پسند ہو لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ جگہ مناسب ہے بھی نہیں جے وہ لوگ جن کو ایستما ہو یا وہ لوگ جن کو بلڈ پیشر ایشوز ہو بی پی لو ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ضرور چوکلیٹ یا سویٹس لے کے آیا کرے تاکہ وہ اپنے گلوکوز لیول اور اپنے بی پی کو کنٹرول رکھے از دومیٹک پیپل کو یہ مشورہ ہے میرا کہ اگر سرینڈر واہ چوٹا سا ملتا ہے اور اکسیجن ماسک لگا ہوتا ہے تو وہ اگر اپنے ساتھ لے آئے تو وہ بہتر رہے گا موسیقی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیلیشیس ڈش تیار ہے روش تیار ہے بہت انتظار کے بعد اب اس طرح نظاروں میں آپ کا کیا خیال ہے مزہ تو آئے گا ضرور اچھا اس سے پہلے ہم نے ٹرائی کی تھی لیکن ناکام ہوئے اب پھر دوبارہ سے ٹرائی کرنے جا رہے ہیں لگ تو میرے خیال میں مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے تو ٹرائی کرتے ہیں ٹرائی کریں ٹرائی کریں موسیقی مختلف سائڈ میں اس طرح چوٹیا ہیں ہائٹ سے مختلف انگلز میں ہم جا رہے ہیں تقریبا یہ تیسری جگہ ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں اور آپ کے لئے اچھی سیدریس کیپچر کر رہے ہیں موسیقی موسیقی ہر ولوگ کی طرح ہم اس ولوگ میں بھی کہیں گے نظاروں کی خوبصورتی میں کوئی کھمی نہیں ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو سب نعمتوں سے نوازا ہے لیکن پیل کوائنٹ ہوئی ہے کہ سہولیات یہاں پر بلکل نہیں ہے نہ یہاں پر سٹیل کیلئے جگہ ہے نہ ریسٹورنٹ ہے تو میں سمجھا ہوں جو بھی انویسٹرز ہیں یہاں پر اگر انویسٹمنٹ کرے تو فائد امن ہے موسیقی موسیقی آجا یہ تھی ہماری ایک چھوٹی کوشش پاکستان کا ایک اور علاقہ آپ کو دکھانے کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں کے ساتھ پی شیئر کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہے کبیر خان افریری کے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو اجازت چاہتا ہوں والسلام موسیقی 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 موسیقی